اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت سیریز کی پانچوی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ سامنے مسجد کباہ ہے اور مسجد کباہ سے ہم جا رہے ہیں اس مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد الجمہ یہاں سے آپ نے سیدھا راستہ جو ہے جو مدینہ طیبہ حرم کی طرف جاتا ہے وہ اگر آپ لیں گے تو آپ مسجد کباہ سے مسجد حرام آ جائیں گے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتا ہے کہ کباہ کے اندر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے پیر والے دن پیر والے دن کی پیشلی جتنی وہ ساری واقعاتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیر والے دن آپ یہاں آئے پھر یہاں پہ اس مسجد کی بنیاد رکھی پھر آپ کو تقریباً آپ سمجھ لیں تین چار پانچ دن یہاں پہ لگ گئے اور تین چار دن یہاں پہ قیام کرنے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے رخ کیا مدینہ تل منورہ کا مدینہ شہر کا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا رہے تھے آگے آگے تو لوگ آپ کی انٹنی جو تھی کسوہ اس کے آگے آتے تھے اور آگے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ایک ایسی بستی میں جا کے قیام فرماؤں جو باقی ساری بستیوں کو کھا جائے گی مطلب جہاں سے ساری دنیا میں اسلام غالب آئے گا میں اب اس بستی کی طرف جا رہا ہوں مجھے یہاں رکنے کا حکم ہے ہی نہیں اس لیے میں یہاں پہ نہیں رک سکتا تو اللہ کریم علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا جمعہ والے دن وہاں سے نکلے تو یہاں پہنچتے پہنچتے ان کو جمعہ کا ٹائم آ گیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ راستے میں جو حبشی قبیلے رہتے تھے انہوں نے آگے جیسے اب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے آگے گوڑا ڈانس اور اس طرح کی کرتے ہیں تو حبشیوں نے آگا کریم علیہ السلام کے کافلے کے آگے آگے اپنی تلوار بازی اور نیدہ بازی کے کرتب دکھائے بقاعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے ہمارے ہاں رہیے ہم بڑے جنگ جو ہے ہم آپ کے حفاظت کریں گے اسی طرح سے پیچھے جو بنی عمرو بن عوف تھے جہاں پہ حضرت کلسوم رضی اللہ عنہ انہوں کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چار دن رکے وہ بنی عمرو بن عوف بھی یہی کہتے تھے اسی طرح سے جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے تو یہ جو علاقہ تھا یہ بنی سالم کہلاتا تھا یہ بنی سالم کا ایریا تھا یہاں پہ بنی سالم رہتے تھے تو بنی سالم نے بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں تشریف رکھئے ہمارا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور ہم بڑے جنگ جو لوگ ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اگر مکہ والوں سے کوئی خطرہ آپ کو ہوا بھی صحیح ہم اپنی جانے پہلے دیں گے لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہی فرماتے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک ایسی بستی میں جا کے رکوں جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی جو ساری بستیوں پر والب آ جائے گی اور اس بستی کا نام یسرہ بے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو مدینہ کا جو پرانا نام ہے اس کو یسرب کہا جاتا ہے یسرب کی جو دو تین میننگز پہلے بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ایک تو یسرب کہا جاتا ہے کہ بیماریوں کا گڑ بیماریوں کی جگہ کو یسرب کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے منع فرما دیا کہ اس کو اب یسرب نہ کہا کرو اور دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یسرب جو تھا وہ حضرت نو علیہ وسلم کی اولاد سے ایک بندہ تھا اور اس کے نام کے اوپر اس بستی کا نام رکھا گیا یسرب پھر بعد میں جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشریف لائے تو اس کا نام مدینہ تو نبی پڑ گیا جس کو اب ہم محبت سے عقیدت سے مدینہ تو رسول بولتے ہیں مدینہ تو منورہ بولتے ہیں مدینہ شریف بولتے ہیں مدینہ مبارکہ بولتے ہیں جس کی جس طرح کی محبت ہے وہ اس طرح کیس کا نام بولتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی سالم کی اس جگہ پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا تھا اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی پہلی اسلام کی جو نماز ہے وہ یہاں پہ پڑھائی مطلب اسلام میں جمعہ تو آلریڈی فرض ہو چکا ہوا ہوگا جو پہلا جمعہ بعد جماعت پڑھایا گیا وہ یہاں پہ اس مسجد میں پڑھایا گیا مکہ میں تو وہ لوگ ظلم اتنا کرتے تھے مسلمان اس طرح سے اکٹھے ہوئے کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے پھر اس کے بعد جب اللہ کریم علیہ السلام کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ تشریف لائے تو مدینہ انٹری سے پہلے یہاں پہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا وہ سامنے آپ کو مسجد کبہ نظر آ رہی ہے اور وہاں سے ادھر آنے میں آپ کا تقریباً کوئی آٹھ منٹ کا یا دس منٹ کا پیدل راستہ ہے آپ کہہ لیں یہاں پہ یہ ہے سامنے مسجد جمعہ یہاں پہ اللہ کریم علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پہلا اسلام کا جمعہ کی نماز کرائی جمعات کرائی اور آپ کے پیچھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس کے قریب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ کی اقامت میں نماز جمعہ ادا کی یہ پہلی نماز تھی جمعہ کی جو باجمعات پڑی گئی اب ہم کیوں کہ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو اس کی اندر سے زیارت بھی کروا دوں اب اس کے اندر چلتے ہیں اور اندر سے جا کے آپ کو اس کی زیارت کراتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہیں ٹرن لیفٹ ٹرن لیفٹ جی بالکل ٹھیک ہے میرا روضہ بھی ہے آئی سارا دن آپ کو حجرت کا سفر کر آیا ہے پیچھے جو حجرت کی اپیسوڈز ہیں یہ پانچویں ہیں اگر پیچھلی چار آپ نے نہیں دیکھی تو اسی عمرہ گائیڈنس کی سیریز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پیچھے میں نے آپ کو جہاں پہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا وہ دکھایا ہے پھر جو مسجد قباہ ہے وہ دکھائی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی مذرعات المستزل وہ دکھایا ہے وہ کون دکھایا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی پیا تو وہ ساری جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ پانچویں اپیسوڈ ہے اگر یہ مسجد کلوز نہیں ہے مسجد اوپن ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ مسجد ہے جی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا دکھا دوں اور پھر یہاں سے آگے ہم نے کباہ فورٹ والی سائٹ پہ جانا ہے میرا روزہ بھی ہے میں نے افطار بھی کرنا اور افطار کرنے کے بعد پھر مجھے افطاری تک وہاں پہ بھی پہنچنا ہے حرم اتھر میں تو ابھی جاتا ہوں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اندر سے اس کی زیارت کرواتا ہوں اور پھر اندر سے زیارت کرنے کے بعد مسجد جمعہ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو آگے لے کے مسجد عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گا اور وہاں سے پھر کباہ فورٹ یہاں کہیں پھر افطار کا بکتروبی ہے وہیں پھر افطار بھی کرنے کے سی جائے انشاءاللہ کچھ لوگ اس کے اندر موجود ہیں مسجد الجمعہ اللہ اکبر اللہ یہ مسجد الجمعہ یہ سفرہ اندر لگ چکا ہے افطاری کا تائم ہوا چاہتا ہے اور یہ مسجد چھ بج کے ہوئے ہیں تقریباً بائس منٹ اور چھ بج کے اڑتالیس منٹ پہ افطاری یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے یہ بعد میں بنائی گئی اندر صفائی کا کام چل رہا ہے یہ پہلے تو ظاہر اس حالت میں نہیں ہوگی پھر حضرت حمر بن عبدالعزید کے ٹائم میں شاید بنائی گئی ہوگا کیونکہ انہوں نے کافی مسجدیں بنائی تھی اور پھر اس کے بعد اب یہ اس کو فریش بنایا گیا ہے یہ یہاں پہ خجوریں لگائی گئی ہیں کہ یہ افطاری کے لئے پانی رکھا گیا ہے اور ساتھ دہی جو یہاں کا ٹرڈیشنل افطار جس طرح کا ہوتا ہے یہ ٹرڈیشنل افطار کا سفرہ اس کو بول دنیا سفرہ لگ چکا ہے اور ابھی بیس پتیس میں انہیں یہاں پہ نمازی آ جائیں گے اور یہ افطار کروائیں گے ان کو یہ ادھر پانی پڑا ہوا یہاں پہ لوکل یہ جو پانی ہے یہ تقریباً ایک ریال کا ملتا ہے ادھر ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج مسجد الجمعہ کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پچھلی سیریز اگر آپ کے نہیں دیکھیں ہجرت کی تو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور اس ویڈیو کو خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یہاں پہ آنے کے اور یہاں پہ آکے وہ ان زیارات کو خود سے نہیں کر سکتے لہذا آپ ان کا بھی بھلا کریں اور ان کو بھی یہ ضرور دکھائیں ملتی ہے انشاءاللہ یہ چھٹی ویڈیو میں مسجد عطبان بن مالک میں تو ٹیل دین ٹیک کیئر ان اللہ حافظ